ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV رولنگ تھنڈر بائی کر ایونٹ کا اٹاوہ میں آخاص پولیس کی جانب سے بھاری نفری تائنات کی جائے گی مخصوص علاقوں میں گاڑیوں کی عام دور پر پابندی رہے گی کینیڈا میں مسلم مخالف واقعات بے کابو صوبے بریٹش کولمبیا میں نمازیوں کو گاڑی سے ٹکر مارنے کی کوشش بریٹش کولمبیا مسلم ایسوسییشن کی جانب سے واقعے پر تشویش کا اظہار ٹرنٹو کے شہری اس ویکنڈ پر دھوپ کے مزے لے سکیں گے شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیرہ ڈگری سینٹیگر تک جانے کا امکان اتوار کے روز شہر میں بارش کا امکان افغان تالبان کا روس کے خلاف یوم فتح تالبان حکام کا کہنا ہے کہ روسیوں کے خلاف فتح مجاہدین کے خون سے حاصل کی ساری دنیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں جمعہ تلویدہ پر مزید اقصہ میں اسرائیلی پولیس کے نمازیوں پر حملے چالی زخمی ہزاروں عبادت گزاروں کو قابض اسرائیلی فورسز نے تشدد کا نشانہ بنایا اسرائیلی پولیس نے نمازیوں پر لاتھی چارچ بھی کیا سعودی صحافی کے قتل کے بعد ترک صدر کا پہلا دورہ سعودی عرب ترک صدر نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں عالمی علاقائی امور پر تباتل خیال کیا شاہ سلمان سے طیب اردوان کی ملاقات تعلقات مضبوط برانے پر اتفاق ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی اگلا میسج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کوریش کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہندی انگریزی پنچابی اردو میں سرویسز دیتے ہیں کانیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کیجئے پولیس کا کہنا ہے کہ اٹاوا میں پولیس کی ایک بڑی نفری کو تائنات کیا جائے گا جیسا کہ رولنگ تھنڈر بائیکر ریلی دارالحکومت میں داخل ہو رہی ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں رولنگ تھنڈر بائیکر ایونٹ اٹاوا میں شروع ہونے والا ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ اٹاوا میں پولیس کی ایک بڑی نفری کو تائنات کیا جائے گا جیسا کہ رولنگ تھنڈر بائیکر ریلی دارالحکومت میں داخل ہو رہی ہے رولنگ تھنڈر اٹاوا ویب سائٹ کی جانب سے اس ہفتے کے آخر میں ہونے والی ریلی کے بارے میں زیادہ تفصیلات پراہم نہیں کی گئی ہیں تاہم اس کی تقریبات جمعہ ہفتہ اور اتوار کو نیشنل وار میموریل پارلیمنٹ ہل پر اور وینئر کے ایک چرچ میں تیکی گئی ہیں جیسے ہی بائیکرز اور سپورٹرز ایونٹ کے لیے اٹاوا پہنچ رہے ہیں اب شہر کے مرکرز اور بائی وار مارکٹ کے علاقوں میں موٹر گاڑیوں کے اخراج کا زون نافذ ہے پولیس نے کہا اس زون کے اندر کسی بھی تقریب میں شامل کسی بھی موٹر گاڑی کی اجازت نہیں ہے تاہم سڑکی بند نہیں ہے رہیشی اور کاروباری ٹرافک کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے والوں سائیکل سواروں اور عوامی عامد و رفت کی اجازت ہے عبوری چیف اسٹیف بیل نے جمعہ رات کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ اخراج زون کے آس پاس کچھ مقامات پر گاڑیاں اور فیزیکل بینرز لگائے جائیں گے سٹی بیریکیٹس بھاری سامان یا پولیس افسران اور پولیس کی گاڑیوں کے اخراج کے زون کے اردگیل مختلف گشتی رسائی پوائنٹس پر ہوں گی تاکہ ان گلیوں میں اور اس کے اردگیل قانونی ٹرافک کو فیلٹر کیا جا سکے کنیڈین صوبے بریٹش کولمبیا کے شہر سرے میں ایک مسجد سے نکلنے والے نمازیوں کو گاڑی سے ٹکر ماننے کی کوشش کی گئی مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈا میں مسلم مخالف واقعات تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے کنیڈین صوبے بریٹش کولمبیا کے شہر سرے میں ایک مسجد سے نکلنے والے نمازیوں کو گاڑی سے ٹکر ماننے کی کوشش کی گئی آر سی ایم پی کے مطابق واقعہ سرے جامعہ مسجد کے باہر پیش آیا جب نمازی رات کے گیارہ بجے مسجد سے نکل رہے تھے بریٹش کولمبیا مسلم ایسوسییشن کی جانب سے واقعہ پر گہری تشویش کا اضحاء کیا گیا ہے کار کے اندر موجود ایک شخص نے پھر تین پیدل چلنے والوں پر پانی پھیکا گاڑی پھر سڑک سے ہٹ گئی اور ایک پیدل چلنے والا گاڑی سے تقریباً ٹکرا گیا تھا آر سی ایم پی نے ایک بیان میں کہا اگرچہ مشتبہ شخص کا مقصد ابھی تک پتہ نہیں چل سکا یہ ہماری مسلم کمیونٹی کے لیے ایک انتہائی پریشان کن واقعہ ہے ہم محرکات کا تعین کرنے کے لیے کام کریں گے اور کمیونٹی کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک مشتبہ شخص کی شنافت کر لی ہے لیکن وہ ابھی بھی گواہوں اور مزید معلومات کی تلاش میں ہیں کیونکہ وہ تفتیش چاری رکھے ہوئے ہیں اپنے بیان میں بی سی ایم اے نے کہا کہ لوگوں کو بھگانے کا بہانہ کرنا اس طرح سے ٹکر مارنے کی کوشش کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جب لندن اونٹ میں ایک مسلم خاندان کو گزشتہ موسم گرمہ میں ٹرک سے ٹکر مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا جس میں پولیس نے کہا ہے کہ یہ نفرت پر مبنی حملہ تھا اس ویکنڈ پر ٹرونٹو کا موسم زیادہ تر دھوپ والا رہے گا جبکہ درجہ حرارہ زیادہ سے زیادہ تیرہ اور کم سے کم پانچ ٹگری سینٹگریر تک رجانے کا امکان ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اس ویکنڈ پر ٹرونٹو کا موسم زیادہ تر دھوپ والا رہے گا ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ ٹرونٹو کے باشندوں نے اس موسم میں بہار میں گرم موسم سے لطف اندوس ہونے کے ہر موقع کو عملی طور پر گما دیا ہے اور اس ویکنڈ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن کم از کم دھوپ تو رہے گی ہفتے کے روز شہر کے درجہ حرارہ دن کے آقات میں تیرہ ڈگری سینٹگریر تک جانے کی توقع ہے جبکہ رات کے آقات میں درجہ حرارہ پانچ ڈگری سینٹگریر تک پہنچ جائے گا اتوار کے روز شہر کا درجہ حرارہ دن کے آقات میں تیرہ جبکہ رات کے آقات میں نو ڈگری سینٹگریر رہنے کا امکان ہے ماہرین موسمیات کے مطابق اتوار کے صبح صرف زیادہ تر دھوپ والی ہوگی جس میں دوپہر کے وقت پادلوں کی کوریج چلتی ہے جس سے بارشوں کا امکان ظاہر ہوتا ہے خاص طور پر ٹرانٹو کے مغربی کنارے میں پیر کو بھی موسم عبرالوت رہے گا درجہ حرارت میں ممکنہ طور پر دو ڈگری تک اضافہ ہوگا موسمی ماہرین نے پہلے اطلاع دی تھی کہ اگر ٹرانٹو تین ماہی تک بیس ڈگری تک نہیں پہنچتا ہے تو یہ سال انیس سو تیرانوے کے بعد سے شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہوگا افغان طالبان نے روس کے خلاف فتح کا دن منایا اجلاس میں آلہ حکومتی عہدداران اور مجاہدین نے شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ روسیوں کی شکست مجاہدین کے خون سے حاصل ہوئی اس سوالے سے مسیح چاندتے ہیں افغان طالبان نے روس کے خلاف فتح کا دن منایا اجلاس میں آلہ حکومتی عہدداران اور مجاہدین نے شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ روسیوں کی شکست مجاہدین کے خون سے حاصل ہوئی آٹھ سوڑ روسیوں کے خلاف مجاہدین کی فتح کا دن ہے مجاہدین کا کہنا ہے کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک روس نے کم ساز و سامان والے مجاہدین کے ہاتھوں شکست کھائی ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو اغوانستان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے وزیر برائے مہادرین خالیل الرحمان حقانی کا کہنا تھا کہ دنیا کو ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے عالمی طاقتیں اسلامی حکومت نہیں چاہتی یہ اسلامی حکومت ہے اور اس حکومت کو کرپٹ کرنے کے لیے بہت منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے لیکن ہم کسی کو اس حکومت کا تختہ الٹنے کی اجازت نہیں دیں گے عبدالسلام خنفی نائب وزیر آزم اغوانستان کا کہنا تھا کہ جو آزادی چاہتے تھے وہ اغوانستان میں اسلامی حکومت چاہتے ہیں اور قبضے کا خاتمہ چاہتے تھے پاروک آزم مجاہد کا کہنا تھا کہ پہلے کمیونسٹ اور پھر روسیوں نے اغوانستان پر حملہ کیا اغوانستان کے لوگ مضاحمت پر مجبور ہوئے اور روسیوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور اپنے ملک کو آزاد کروایا اسرائیلی پولیس نے رمضان مبارک کے آخری جمعہ جمعہ تلویدہ پر بھی مجید اقصہ میں نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جس سے چالیس نمازی زخمی ہو گئے جن میں سے دس کی حالت نازک ہے اسرائیلی پولیس نے رمضان مبارک کے آخری جمعہ جمعہ تلویدہ پر بھی مجید اقصہ میں نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جس سے چالیس نمازی زخمی ہو گئے جن میں سے دس کی حالت نازک ہے عالمی خبر سہدارے کے مطابق مجید اقصہ کے سہن میں رمضان کے آخری جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے موجود ہزاروں عبادت گزاروں کو قابض اسرائیلی فورسز نے تشدد کا نشانہ بنایا عبادت سے روکے جوانے پر نمازیوں نے احتجاج کیا تو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے آسو گیس شیلنگ اور ہوای فائرنگ کی جس سے بھگتر مجھ گئی اسرائیلی پولیس نے نمازیوں پر لاتی جارج بھی کیا چالیس سے زائد نمازی زخمی ہو گئے جنہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا دس کے قریب زخمیوں کی حالت نازک ہے ماہ رمضان میں مسلمانوں کی بڑی تعداد مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتی ہے جبکہ دنیا بھر سے ظاہرین بھی آتے ہیں اس لیے مسجد اقصہ کی کسٹوڈین اردن اور اسرائیل کے درمیان رمضان سے قبل ایک مہائدہ بھی ہوا تھا مہائدے میں ذابطہ اخلاق تیپ آیا تھا جس کے تحت مسلمانوں کی عبادت کی جگہ پر یہودی داخل نہیں ہوں گے اور نمازیوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر جگہ وسی کر دی جائے گی سعودی صحافی جمال خاشق جی کے قتل کے بعد ترک صدر پہلی مرتبہ سعودی عرب کے دورے پر پہنچ گئے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں سعودی صحافی جمال خاشق جی کے قتل کے بعد ترک صدر پہلی مرتبہ سعودی عرب کے دورے پر پہنچ گئے عرب میڈیا کے مطابق سعودی فرماروان شاہ سلمان کی دعوت پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے دو روز کے سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں سعودی شاہ سلمان سے جدہ میں ترک صدر طیب اردوان نے ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا شاہ سلمان اور طیب اردوان میں ملاقات الاسلام پیلس میں ہوئی جس میں گرم جوشی کا انصر نمائی رہا پیلس پہنچنے پر ترک صدر کا پرتفاق استقبال کیا گیا فوج کے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوان میں بھی ملاقات ہوئی تعلقات کی بحالی کے لیے ترک صدر سعودی عرب کا اہم دارہ کر رہے ہیں ان تعلقات کو سب سے زیادہ نقصان دوہزار اٹھارہ میں استمبول میں سعودی صحافی جمال خاشفی کے قتل کے بات ہوا تھا ترک صدر طیب اردوان نے جدہ آمد کے بعد سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے تعلقات عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا ترک صدر نے اپنے وقت کے حمرا عمرہ ادا کیا سعودی صحافی جمال خاشفی کے دوہزار اٹھارہ میں ترکی میں قتل کے بعد سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے ترکی نے سعودی صحافی کے قتل کی ذمہ داری سعودی فرماراں محمد بن سلمان پر آئیت کی تھی ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin In Hindi and Urdu Only at TAC TV